کہ مولانا سعید خان صاحب نے اجتماع پہ کہا تھا جن گناہوں کی وجہ سے آدمی موت کے وقت کلمے سے محروم ہو جاتا ہے بلکہ مولانا پوچھا بتاؤ وہ گناہ کون سا پھر چھپ رہے پھر کہا جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے ہے گناہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا اسی طرح ایک لگا ہوا ہے اسو پھر فرمایا وہ بتاؤ وہ کون سا عمل جس عمل کی برکت سے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے پھر کہا مسلمانوں کی خدمت کا کوئی کام کرنا جو مسلمان کی خدمت میں لگنے والا موت کے وقت کلمہ نصیب ہو ہماری رائیوینڈ کی جماعت گئی کئی سال پہلے ایک ملک میں گئی وہاں کے لوگ اس شہر کے گھروں میں بیت الخلا نہیں تھے انہوں نے شہر سے اپنی بستی سے باہر ایک جگہ جتنے گھر تھے بستی میں اتنے باہر بیت الخلا بنائے ہوئے تھے بستی میں جتنے گھر یا آبادی میں نہیں آبادی سے باہر اور ہر آدمی اس کے پاس چابی تھی وہ جو جاتے تالہ کھولتے اپنے بیت الخلا میں جا کے بند کر کے آ جاتے ایک بیت الخلا انہوں نے مسافروں کے لیے بنایا تو اس کی چابی جو مسافر ہوتا اس کو دیتے کہ تو جتنے دن رہے گا یہ بیت الخلا استعمال کرے گا نمبر لگے ہوئے تھے دس نمبر بیس نمبر اور نمبر کی چابی ہم ہمیں انہوں نے چابی دے دی ہم جاتے تھے واپس تالہ لگا کے آ جاتے تھے ایک رات کو کام کرتے کرتے ہمیں دیر ہو گئی رات جب اقتمائی عامال سے فارغ ہو گئے تو دو تین آدمی بیت الخلا گئے رات کو وہاں جو پہنچے پھر جیب میں ہاتھ ڈالا تو چابی نہیں ان کو تھا کہ چابی ہمارے پاس ہے لیکن چابی بھول آئے پھر واپس آئے کہ چابی لائیں دور سے آنا پڑے گا پھر جانا پڑے گا پھر آنا پڑے گا پریشان تھے وہاں ایک بوڑا بیٹھا راستے میں تھوڑا آگے آئے کہنے لگا ابھی تم پریشان لگتے ہو کہ ہاں ہماری چابی ادھر بھول گئی بھول آئے ہم وہ جائیں گے پھر لائیں گے پھر ہم فارغ ہوں گے وہ کہنے لگا ٹھہرو اپنی بچی کو آواز دی خلا نہیں بیتن خلا کی چابی لاؤ وہ چابی ان کو دے دی کہ جاؤ کھول کے فارغ ہو کے پھر آ جاؤ مجھے تابی دے دو وہ گئے کھولا فارغ ہوئے چابی دے دی اور واپس آگئے تھوڑی دور واپس چلے پھر خیال آیا بھے ہم نے ان کو دعوت تو دی نہیں اس نے ہماری اوپر احسان کیا تو ہم اس کو کچھ تھوڑی بات کرتے ہیں ہم واپس گئے واپس جا کے اس سے تعرف کیا وہ عیسائی تھا اس نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا مسلم ہیں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ملتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں یہ بتاتے ہیں وہ کہنے لگا مجھے بھی مسلمان کر لو مجھے بھی مسلمان کر لو انہوں نے اس کو بھی کلمہ پڑھا دیا دین کی باتیں بتا دی اللہ ایک ہے توحید رسالت جو چیزیں اس کو بتا دی مسلمان کر دیا اور واپس آگئے صبح کو گئے صبح کو گئے تو اس کے گھر بہت سارا مجھمہ کھڑا ہے ہم نے دیکھا صویرے صویرے مجھمہ کیا ہے کہا وہ بوڑا مر گیا رات والا اس کی بچی آئی جلدی سے وہ جو صبح چابی جو رات کو چابی لائی تھی اس نے کہا اس نے موت سے پہلے ہم سب کو جمع کیا اور کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں اب مر رہا ہوں وہ جو رات والے بندے آئے تھے ان کو بلانا مجھے اسلامی طریقے پر دفن کریں اور کلمہ پڑا اور مر گیا انہوں نے اس کو غسل دیا اسلامی طریقے پر دفن کیا مولانا سعید خان کہتے تھے کافر بھی اگر لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دے اللہ اس کافر کو بھی موت کے وقت کسی نہ کسی بہان نے ایمان دے دے گا